اور یہ خبر پاکستان سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد بوال مچا ہوا ہے پاکستان کے پور پیدار منتی عمران خان کی کل گرفتاری ہوئی تھی اور پاکستان میں ایک طرح کا گریہ یدھ چھڑ گیا ہے ایسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں پاکستان جل رہا ہے کراچی لاہور کھیور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں ہنسہ فیلی ہوئی ہے جگہ جگہ عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کی سمرتک آگجنی کو انجام دے رہے ہیں اور دوکانوں گھروں سے خانے پینے کے سامانوں کی لوٹ بھی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ہنس تک جھڑپ کی وجہ سے دھارہ 144 بھی لاغو ہے اور وہیں پورے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سیوہ بند ہے عمران خان کو کوٹ میں پیش کیا جانا ہے مامبے کی سمیدن شلطہ کو دیکھتے ہوئے کوٹ کی سرکشہ بہت کڑی کر دی گئی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پولس لائر ہیڈکوارٹر میں ہی عمران خان کی پیشی کرائی جائے گی تاکہ اور زیادہ پاکستان میں حالات خراب نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کل سے پاکستان کس طرح سے جل رہا ہے جو ان کے سمرتک ہیں انہوں نے آدمی آفیسرز کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جم کر توڑ پور کیا یہ دیکھئے یہ پی ٹی آئی سمرتک ہیں عمران خان کے سمرتک ہیں جو پہنچے ان کی گرفتاری کا ویروت کرنے کے لیے یہ گورنر ہاؤس ہے جس میں جم کر توڑ پور کی گئی ہے تمام جو قیمتی چیزیں گورنر ہاؤس میں تھیں ان کو توڑا گیا ہے تو آگ جنی توڑ پور ان کو انجام دیا ہے گرفتاری کے بعد سے اور کل جب سے گرفتاری ہوئے اس کے بعد سے اب تک خبر یہ ہے اس میں کئی لوگ زخفی بھی ہو چکے ہیں کئی لوگوں کی جان بھی جا چکے ہیں جیسے کہ جانکاری مل رہی ہے کافی نقصان پہنچا ہے تو ایک طرح کا یہ گھری یدھر عمران خان کی گرفتاری کے بعد چھڑ گیا ہے پاکستان میں اور پاکستان کی سینہ اتنی لاچار کبھی دکھائی نہیں دی جو اس پار دکھائی دی ہے کیونکہ نہ صرف گورنر ہاؤس پلکی سینہ کے جو افیسر سے ان کے ٹھکانوں پر بھی عمران خان کے سمرتن گھوسے سمرتک اور وہاں پر بھی جم کر توڑ پور کی ہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کئی جگہ پر لوٹ پارٹ کی بھی کوشش ہو رہی ہے سامان بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں تو پاکستان کی سینہ جس کا دب دبا رہتا ہے کہتے ہیں کہ سرکار پاکستان کی سینہ چلاتی ہے یہ بھی خبر تھی کہ عمران خان کو تینہ نے ہی پردان منتری بنوائے تھا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24